بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلڈنگ کنسکشن میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کنکریٹ کا ویٹ کیسے کلکلیٹ کیا جاتا ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو اس کی نوٹیفیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو یہ دیکھنے کے لیے کہ کنکریٹ کا ویٹ کیسے کلکلیٹ کیا جاتا ہے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے چلو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کنکریٹ کا ویٹ کیسے کلکلیٹ کرتے ہیں ہمارے پاس یہ how to calculate the weight of کنکریٹ تو ہم نے ایزیوں کی ہیں یہاں پر two shapes کہ ہمارے پاس یہ کنکریٹ کا کیوب ہے PCC کنکریٹ کا PCC means plant cement concrete اس کا کیوب ہے PCC وہ کنکریٹ ہوتی ہے جس کے میں ہم سٹیل کو use نہیں کرتے اس کو PCC کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس PCC کنکریٹ کیوب ہے 60 cm by 60 cm by 60 cm تینوں ڈیمنشن ہمارے پاس 60 cm اور دوسری ہمارے پاس یہ ایک RCC slab ہے RCC means reinforced cement concrete مطلب جس میں ہم سٹیل کا use کرتے ہیں اس کو RCC بولتے ہیں تو ایک ہمارے پاس یہ RCC ہے جس کی ڈیمنشن ہے length 5 meter width 2 meter اور اس کی thickness ہے 0.15 meter تو ان دونوں کی ہم basic concept ہم clear کریں گے کہ ہم weight کیسے calculate کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم پہلے دن دونوں جو shapes ہیں ہمارے پاس دونوں جو کنکریٹ سے ہیں ان کی ہم جو weight ہے وہ آج calculate کریں گے with the help of formula تو کنکریٹ کا weight کانلو کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں جو پتہ ہونا ضروری ہے main چیز weight نکالنے کے لئے وہ یہ ہے density ہمارے پاس کیونکہ جو weight کا فارمولہ ہوتا ہے weight معلوم کرنے کے لئے weight is equal to volume multiply by density یہ ہمارے پاس فارمولہ ہے weight calculate کرنے کا volume تو ہم calculate کر لیں گے یہاں سے ہی کہ ہمارا volume کتنا ہے volume calculate کریں گے تو دوسرا جو ہے ہمارے پاس density ہے کہ density ہمیں معلوم ہونے بہت ضروری ہے ایک تو یہ انٹرویوز کے point of view سے بھی important ہے کہ کنکریٹ میں PCC کی density کتنی ہوتی ہے RCC کی density کتنی ہوتی ہے یہ ہمیں material کی density پتہ ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہوتی ہیں weight نکالنے کے لئے تو ہمیں density کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے ہم ادھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ PCC کی density ہمارے پاس کتنی ہے PCC density مطلب plant cement concrete کی density ہمارے پاس کتنی ہے تو اس کی ہمارے پاس density ہوتی ہے تو 2400 kg per meter cube یہ ہمارے پاس PCC کی ہوتی ہے اور دوسرا RCC کی کیونکہ RCC میں ہم still use کرتے ہیں PCC میں still use نہیں ہوتا تو دونوں کی density میں فرق ہوتا ہے تو RCC کی جو density ہوتی ہے ہمارے پاس وہ ہوتی ہے 2500 kg per meter cube weight نکالنے کے لئے ہمیں density کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ جس چیز کی بھی جس material کا ہم weight نکال رہے ہیں اس کی density ہمارے پاس کیا ہے تو دونوں کی density ہمارے پاس ہی آگئی تو weight کا فارمولا ہمارے سامنے ہے volume multiply by density سب سے پہلے ہم یہ اس کیوگ کی weight نکالیں گے اور اس کا weight نکالنے کے لئے weight of PCC کیوب PCC کی density ہمارے پاس ہے سب سے پہلے ہم اس کا volume نکالیں گے volume of cube volume کا فارمولا ہمیں پتہ ہے کہ فارمولا length multiply by height multiply by weights ہمارے پاس یہ فارمولا ہوتا ہے length weights height تینوں اس کے سام ہیں ہمارے پاس 0.60 multiply by 0.60 اور multiply by 0.60 تینوں ہمارے پاس سام ہیں 0.6 multiply by 0.6 multiply by 0.6 یہ ہمارے پاس آ جائے گا 0.216 meter cube یہ اس کیوگ کا ہمارے پاس volume ہے V is equal to 0.216 meter cube اس کیوگ کا ہمارے پاس یہ volume آ گیا تو ابھی ہم weight نکالیں گے اس کا weight is equal to volume multiply by density volume ہم نے یہ calculate کر دیا ہے volume لیں گے 0.216 multiply by density density mean density of PCC تو پی سی سی کی دنسٹی ہمارے پاس کتنی ہے 2400 2400 یہ ہمارے پاس دنسٹی آ گئی تو ان دونوں کو ہم جب multiply کریں گے 0.216 multiply by 2400 تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 518.4 k j یہ means ہمارا جو اس کیوگ کا weight ہمارے پاس آ جائے ہے وہ 518.4 kg یہ ہمارا weight ہے اس کیوگ کا ابھی ہم weight معلوم کریں گے یہ اس slab کا کہ اس slab کا ہمارے پاس weight کتنا ہے تو weight of RCC slab RCC slab weight معلوم کرنے کا دونوں کا سیم فارمولا ہے weight volume multiply by density دنسٹی صرف ہم نے دیکھنی ہے کہ جو material ہم use کر رہے ہیں جو ہمارے پاس جس چیز کی ہم weight معلوم کر رہے ہیں اس کی دنسٹی ہم نے لینی ہے یہاں پہ ہم PCC کنگ use کر رہے تھے اس کی دنسٹی لی ہے یہاں پہ ہم RCC استعمال کر رہے ہیں تو ہم نے RCC کی دنسٹی لینی ہے تو اسے کے لیے سیم سب سے پہلے ہم volume نکالیں گے volume of RCC slab same length width multiply by height length ہمارے پاس 5 meter width 2 meter اور height 0.15 meter تو اس کا ہم volume نکالیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 5 multiply by 2 multiply by 0.15 1.5 meter cube اس کا ہمارے پاس volume آ گیا 1.5 meter cube ابھی یہ volume ہمارے پاس آ گیا ہے slab کا RCC slab کا ابھی weight اس کا find کریں گے weight weight کا وہ اسیم فارمولا volume multiply by density of RCC volume ہمارے پاس آ گیا 1.5 multiply by RCC کی دنسٹی ہمارے پاس کتنی ہے 2500 kg per meter cube یہ ہم نے لے لینی ہے 2500 تو یہ ہمارے پاس 1.5 multiply by 2500 یہ اس کا weight آ جائے گا ہمارے پاس 3750 kg 3750 kg weight آ جائے گا slab کا تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہماری کہ ہم نے weight کیسے نکالنا ہے concrete کا تو concrete کیونکہ جب بھی ہم کہیں use کرتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی shape میں use کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ دو shape کی کنگم نے weight نکالا ہے ایک cube کا اور ایک slab کا مطلب ایک erecting ڈاب آپ سمجھ سکتے ہیں تو وہ اس کے لیے یہی تھا کہ ہمیں basically یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے weight نکالنے سے پہلے کہ ہمارے پاس جو material ہے یا جو ہمارے پاس concrete use ہو رہی ہے اس کا ہمارے پاس density کتنی ہے اس کے بعد ہم نے volume نکالا دونوں کا volume نکال کے ہم نے یہ ہمارے پاس cube کا آ گیا weight اور یہ ہمارے پاس slab کا weight نکل آیا تو اس طریقے سے ہم concrete کا weight نکالتے ہیں concrete دو درہ کی ہوتی ہے PCC اور RCC اور دونوں کے ہم نے density الگ الگ لے کے الگ الگ طریقے سے ہم نے اس کا weight نکالا تو امید کرتا ہوں کہ آج کے ویڈیو آپ کی کوئی پسند آئی ہوگی basic concepts آپ کے calculation کے concrete کے weight کے clear ہو گئے ہوں گے اور یہ ویڈیو آپ کے لیے helpful ہوئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے لائک کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا تو کچھ نہیں ہوگا لیکن ہماری حصلہ افسائی ہو جاتی ہے کہ آیا ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ویڈیو آگے دیکھنے والے کوئی پسند آ رہی ہے یا نہیں یا اس کی سمجھ میں ہے یا نہیں تو ویڈیو آگے پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے شکریہ